موسیقی 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 بغت قبیر جی دی بانی دی ویچار کر دیا جے وقت وقت ٹکا کاران دے ویچار پڑے ہن تا انہاں نے کئی جوگ دیا گلہ کر کے آم جگہ سونو سوائے ارجن بچ پاؤن تو اور کچھ بھی پڑھ لے نہیں پہندا پر ایسا پرتی تو ہندہ کے پگت جی پریما پگتی دے مارگ دے پاندی سن اور اور لوکا نو جوگ سادھنا تے پرانا یام آدھ کرن دی ارجن بچ پائے ویگ کے انہاں تے کٹاکش بھی کرتے ہیں تے سادھے برگیاں نو مارگ درشن بھی کرتے ہیں پگت جی نے ایس شبت دے اندر اے ٹھیک ہے کہ سنکیتک طورتیں انہاں جوگ دیا گلاندہ سنکیت کیتا ہیں پریدہ مطلب اے نہیں کہ آپ جوگی سن یا جوگیاں وانگوں کوئی اس طرح دے جوگ سادھنا کرتے ہیں کیونکہ جدو پگت کبیر جی ایس شبت دے چوتھے پادوی جی کے نرنہ کرتے ہیں کہو کبیر لیو لاغ رہی ہے پہلا او سماسی جدو لیو لگ دی نہیں سی عام طورتیں میں ہما یا تسی ہوں عام جوگیاں سما دہا اے پرشن ہے کہ جی ساڑھی لیو نہیں لگ دی یہ دے بچ کوئی شک نہیں کہ کسے بھی پاس سے تیان لونہ ہوئے سانو کجھ نہ کجھ مینت کرنی پہن دی کبیر جی بھی کہن دے ہن کہ سب تو پہلا منکھنو یتن کرنا پھن دے تی یتن کرن دے نال انو سہجے سہجے کامیابی ہون دی ہیں من سمجھ آمنکار نے کچھ وقت پڑی یہ گیان تتھا کبیر جی کہن دے ہن ممہ من سکا جہ ہے من سادے سدھ ہوئے ایک آرج دی سدھی سفلتا من سوار نال ہون دی تے من اتنا چنچل ہے کہ یکدم اے پرماتمہ والے پاس سے نہیں توڑتا ہاں ستھ سنگت کرن کر کے گرو دے دسے ہوئے رات چلن کر کے سانو ہوڑی ہوڑی سمجھ ہوں دی کبیر جی کہن دے نے کو کبیر لب لاغ رہی ہے جدوں گرو دی کرپا دے نال اے لب لگ جان دی ہیں اور اوس لب دے لگن نال پھر دنے راتیں ایک ٹکاؤ بن جان دے ہیں پر اوہ کا مرم وہی پر جان دے ہیں اے جڑی ڈھونگی گل ہے اے دا پیت وہی جان دے ہیں اوہ تو سدا ابنہ سی ہے پرماتمہ تے سدا ابنہ سی ہے ہاں اے ٹھیک ہے کہ پہلا کو جو خور عوستہ سی ہن کو جو خور بن گئی سنو تے ان نال راغ گوڑی پور بھی کبیر جی راغ دا نام گوڑی ہے گوڑی دی قسم پور بھی ہے دے کبیر جی دا اچارن کیتا ہے شبد ایک اون کار ستگر پرساد اے منگلہ چرن ہے پرماتمہ ایک ہے سر شکتیوان ہے سر بیاپک ہے ستگر دی کرپا دوارہ جانے آ جانتا ہے ہن کبیر دی کہندے نے جدوں اس مارگتے ترے جدوں گرودے دسے راتے چلے جان کچھ آہا تہاں کچھ نائیں ہنے تبدیلی آئی ہے جان انہوں عام پرمی جائیں بول دیں بڑا اس کلتے وچار ہو رہی ہے پر جتھے ججہ ہائنوں سے ہری انہوں کی بولنگے انہوں جائیں بولنگے ججہ انہوں سے ہری ہا ہا جے بولنگے جتھے ججہ ہا ہا مکتا ہوئے جان کچھ آہا جتھے پہلا کجھ پکڑ سی ہومے سی ہنگتا سی ممتا سی جدوں گرودے دسے راتے چلے تاں کچھ نائیں ہونے تو ہنگتا ممتا مک گئیں پہلا ہنگتا ممتا تو بھیل نہیں سی ہونہ ہنگتا ممتا دی جگہ نہیں اور جگہ بھی پکڑتا نہیں کیا جب ہم ہوتے تب تو نائیں جدوں ساڑے وچھ ہومے دا پاب سی او دوں پر ماتمہ دی ہوند ہستی دے نال کوئی سانجنے پر جدوں کرپا ہوئی اب تو ہی میں نائیں ہون میرے اندر ہونے دا ہنگتا دا ممتا دا پاب نہیں لے جان کچھ آہا تاں کچھ نائیں پہلا ہوند ہمتا ہے تھی پر ہونو ہنگتا ممتا ختم پانچ تات تا لائیں پہلا اینا پنجان تتان دے رچے ہوئے بنے ہوئے سریر دا مووی سی دا ہنو بھی ختم ہوگی اور اڑا پنگلا سکھون بندے اے ابگن کچھ جائیں اجڑیاں جوگ دیاں اوکھیاں پدتیاں ہن سجی سرنو خبی سرنو پر بھٹیاں دے وچکار ٹکونا آدھکن اے ابگن کچھ جائیں اے ہن سارے کو جے کام ختم ہوگئے پا اب اینا دی سانو کوئی لوڑ نہیں ایک کرنوالے لمبا رستہ ہے کسے بدوان نے ٹھیک ہے کہ دو ترہ دے رستے ہن ایک ہے بہنگ چال ایک ہے جیٹی چال اجڑے ہٹھ جوگ ورستے رستے نے ایک کیڑی ورگی چال ہے پتہ نہیں کتھے رک جائے ڈب جائے چکڑ وچھ پس جائے پر جڑا بہنگ ہے پنچھی ہے اوہ اڑالی مار کے اس پھل تک پہنچ جاندہ ہے جتھے کیڑی انو پہنچنا مشکل ہے کہن دا مطلب اے جڑے یوگ دے سادن نے اڑا پنگلا سکھ من آدھکن ایک تران دے اوگنا کوچے کام پا اب انہوں کر دیاں کر دیاں منوک تھک جاندہ ہے او کھا ہو جاندے کبیر دی کہندے نے کو کبیر لب لاغ رہی ہے گرو دی کرپا دے نال میری ہن لب لگ گئی ہے تے لب لگن دے نتیجہ اے ہے کہ جان کچھ آہا تاہا کچھ نائیں ہن میرے اندر کوئی چیزہ نہیں رہی ہیں پانچ تت تا نائیں یہ سریر دا مو بھی ختم ہو گئی ہے تے اڑا پنگلا سکھ من بندے اے اوگنا کٹ جائیں یہ سب چیزہ ہن پچھے رہ گئی ہیں یہ دوش یہ کوجے کا میرے تو چھٹ گئے ہیں تاگہ توٹا پہلا مو روپی تاگہ جس سے بچ میں بدہ ہویا سی ہنو مو روپی تاگہ ٹوٹ گیا گگن بنس گیا اجڑی سنسار دی پاجدور پھرنیاں دا پھرنا سی یہ بھی ختم ہو گیا تیرا بولت کہاں سمائی اجڑا من ہر ویلے پھرنے پیدا کردہ سی او پتہ نہیں ہن کتے چلا گئی پا اب ہن پھرنے ہی مک گئے نہیں تیان دے ہو شبد اوکھا جرور ہے پر جیوں جیوں ایس نو گرمت دی روشنی بچ بچار آنگے کیونکہ گربانی بچ اس سے بانی نو گرو پاتشا جی نے استان دیتا ہے جیڑا گرمت انساری ہے ایسا بچار بنونا کہ کبیر جی کوئی یوگ سادھ نہ کر دے سن پرانہ یام کر دے سن ایسا بلکل ٹھیک نہیں لگتا کیونکہ پہ جی دی وچارتاں بڑی سرلت ساتھی ہے کہ لب لاغ رہی ہے لب لگن دے نال ایتبتیلی آجندی کہ جانکچ آہا تاہا کچھ نائی پانچ تت تا نائی ایڑا پنگلا سکھ مان بندے اے اوگن کت جائیں یہ سارے کو جے کام چھٹ جاندے ہیں انہا دے کرنی لوڈ نہیں پیندی جمیں داسنے مسال دیتی بھئی ایک درخت دے ہوتے شغر دے ہوتے ایک پھار لگا ہوئے ہیں پھار پکیا ہوئے ہیں او اس پھار تک پہنچے نواز سے ایک کیڑی بھی تور دی ہے ایک پنچھی بھی اڑ دا ہے ہون دیکھنا ہے کہ کیڑی چھتی پہنچے گی کہ پنچھی چھتی پہنچے گا کیڑی نے اپنی چال چلنے ہیں رستے بچ کئی کٹھنائیاں مشکلہ انہی آنے ہیں پنچھی نے صدہ اسمان راہیں اڑ کے اوس پھل تک پہنچنے ہیں ایک ہاتھ یوگ ہے ایک گیان جوگ ہے گرمت دا جڑا رستہ ہے ایک گیان جوگ ہے ایک پریم دا رستہ ہے اے دے بچ ہاتھ یوگیاں وڑی کوئی بات نہیں تو کبیر جی بھی کہندے ہن کہ جدوں کوئی گرو دے دس سے رات چل دے ہیں پھر اے ساریاں چیزاں اوستو چھٹ جاندی ہیں جانکچ آہا تہاں کچھناہیں پنچ تت تانائیں اڑا پنگلا سکھ من بندے اے اوگن کت جائیں کیونکہ سجیگ سر خبی سر انہوں ملا کے پھر پربٹیاں دے وچھ ٹکاؤں دے ہن پر پھر جی کہندے نے اے سب اوگنہان اے نا دے کوئی کرندی جرورت نہیں رہنی ہاں گرو دی کرپا دے نال تاگہ توٹا گگن بنس گیا جدوں موروپی تاگہ ٹوٹ جاندہ ہیں پھر اے جتنا کھلا رہا ہے اے بنس گیا کھٹ موجا تیرا بولت کہاں سمائی اے جڑا بولنوارا سی پھرنے پیدا کرنوارا سی میر تیر کرنوارا سی اے کتھے چلا جاندہ ہے پتہ ہی نہیں لگتا جس طرح پانی دے دریاء وچھوں ایک بالٹی پھر کے وکھری کر لو جدوں تی کر اے بالٹی وچھ پانی رہے گا اس ہی کہاں گے اے بالٹی وڑا پانی ہے پر جے اس بالٹی والے پانی نوں پھر دریاء وچھ پا دیو تا اس بالٹی دی ہوند جڑا وکھرا پانسیوں ختم ہو جائے ہون اس دریاء وچھوں جے اس بالٹی والے پانی نوں وکھرا کرنا چاہیے کی کر سکنے ہیں تس یاکھوں کے کدھا چت نہیں اسے طرح گرو دے دسے راتے چلنوڑا جو منوک ہے او دی اوستائے بن جاندی ہے جیوں جل میں جل آئے کھٹانا تیوں جوتی سنگ جوت سمانا مٹ گئے گون پائے بس رام نانک پرب کے صد قربان تاگا ٹوٹا گگن بنس گیا تیرا بولت کہاں سمائی اے سنسا مو کو اندن بیا پی مو کو کو نہ کہہ سمجھائی اکھا پیلا تھا اے سنسا اے سیم مو کو اندن بیا پی ہر وڑے میرے تے پہلو رہندا سی پر ہن انہ ساریاں چیزاں تو میں انہوں چھٹکارا مل گیا پر ملیا کدوں ہیں گرو دے دس سے راتے چلنوڑا ملیا کدوں ہیں جدوں میری لیو لگ گئی ہیں جان برپنڈ پنڈ تا ناہی جدوں جان جس سبستہ بچ اس سارے برہمنڈ دا فکر لگا رہندا سی اوٹھے کی ہویا ہے اوٹھے کیویں ہویا ہے اوٹھے کس نے کیتا ہے پہلا اے سوچانسان پر ہن تے اپنے پنڈ سریر دا مو بھی ختم ہو گئی جان بر بھنڈ پنڈ تا ناہی رچنہار تا ناہی ہنو جیڑا منوچ پھرنے پھرنوالا من سی اوٹھے ہوند بھی ختم ہو گئی ہنو پھرنے اٹھنے ہی بند ہو گئے نہیں تے جوڑنہارو صدایتیتا اے کہیے کسمای اکھا جس تے پربودی کرپہ ہو گئی جس نے اپنے آپنوں گرودی کرپہ دوارا اس پرماتمہ نال جوڑ لیا ہے او ہنو عطیت ہو گئے اتیت او سوستان کندے نے جدوں پھرنے بند ہو جان جدوں مایا دا مو مک جائے کندے ہون مندی اے عوستہ بند گئی ہے جہاں بر بھنڈ پنڈ تا ناہی پینا تے سارے سنسار دا فکر چمڑیا رہندہ سے اوٹھے کیو بھیگا اوٹھے کیو ہے اوٹھے کس نے کی تا پر ہن پینڈ تا ناہی جوڑ نہا رو سدا یا تیتا اوہن عطیت ہو گئے مایا تو ان لیپ ہو گئے اے کئی ہے کسر ماہی اے کدھے کور کئی ہے کتھے گئی پاو اس ڈنگے پید نوں سمجھانا بڑا اوکھا ہے لوگ کے دنے سانوں شبدہ رہی سمجھاؤ پاویں کبیر جی نے جگہ جگہ تے گھر کہی ہے کہ کو کبیر گنگے گھڑ کھایا پوچھے تے کیا کہی ہے پر نہیں لوگ کا اندھا سباہ بن گیا اوکہ ہن کر کے دس ہو سانوں سمجھاؤ کبیر جی نے اس گلتوں انکار کی تا کبیر جی کہنے بڑے لوگ میں نوں پوچھتے کبیر چرن کمل کی موج کو کہ کیسے ان مان کہبے کو صوبہ نہیں دیکھا ہی پروان کبیر دیکھ کہ کے کہوں کہن کو پتی آئے ہر جیسا تیسا اوہی رہوں ہرک گنگائے اکھا اے گل بیان نہیں کی تھی جاتا گروہ نانک سچے بادشاہ بھی جب جی صاحب دی پہلی پوڑی فرماں دیں لوگ پوچھتے ہیں کب سے چیارہ ہوئی ہے کب کورے تو ٹیپال حکم رضائی چلنہ نانک لکھے نال اکھا جدو رضا دے مالک دے حکم ہی چلنے لگ پو پھر ساریاں چیزیں اپنے آپ ہی زیرو ہو جانتی ہیں پھر لوگ پوچھتے ہیں یہ حکم کی ہے حکمی ہومن آکار حکم نہ کہہ جائی حکمی ہومن جی حکم ملے بڑیائی حکمی اتمنیچ حکم دیکھ دکھ سکھ پائی ہے ایک نہ حکمی بکشیش ایک حکمی صدا پوائی ہے حکمیں اندر سب کو باہر حکم نہ کوئے نانک حکمیں جے بھجے تاہوں میں کہہ نہ کوئے پگجی کہنے جدو گروہ دی کرپا دے نال جگیاسو پرماتمہ دے رات ترپندے تے جن جن تردہ جاندہ ہے تیون تیون او دے وچھ اے تبدیلی آن دی جاندی جان بھر بھند پند تانائیں رچنہار تانائیں جوڑنہارو صدایتیتا ایک ایئے کس مائیں کہنے ہون ایسی عوستہ بن گئی ہے کہ جوڑی جڑے نہ توڑی توٹے کہدے تے جوڑیاں جڑ دی نہیں سی پر ہون ٹھٹ دی نہیں کہدے تے کئی یتن کرن دے باوجود بھی لیو لگ دی نہیں سی پر ہون ایسی لگ گئی ہے کہ ٹھٹ دی نہیں جب لگ ہوئے بنا سی ہون او پریت ٹھٹ دی نہیں ناس نہیں جس عوستہ وچھ پگجی پہنچے نے وہ کنے کاکو تھاکور کاکو سیوک کو کاہو کہ جا سی کنے جدوں اس طرح دی ایک مکتہ ہو جاندی ہیں پھر کوئی پید رندہ ہی نہیں کون کس تا تھاکور ہے کون کس تا سیوک ہے کون کسے کل جاندہ ہے کون کسے نہ جڑ دا ہے یہ سارے پید ختم ہو جاندے ہیں پھر توہی موہی انتر کیسا کنک کٹک جرترنگ جیسا پھر کوئی فرق نہیں جاندہ جس طرح سونے تے سونے دے گہنے وچھ کوئی فرق نہیں جمیں پانی تے پانی دی لہر وچھ کوئی فرق نہیں ہون ایسی آوستہ بن گئی ہے جوڑی جڑے نہ توڑی توٹے جب لگ ہوئے بناسی کاکو تھاکور کاکو سیوک کو کاہو کہ جا سی کوہو کبیر لبلاغ رہی ہے جہاں بسے دھن راتی کبیرتی کہندے ہن ہونتے گرو کرپہ دھوارا لبلاغ رہی ہے ایسی پریت جڑی ہے جہاں بسے دھن راتی نہ دھن دا پتا ہے نہ رات دا پتا ہے نہ سویر دا پتا ہے نہ شام دا پتا ہے ایک رس پرماتمہ دے پیار ویٹ جڑ کے پر اے جڑا پہد ہے اوہ کا مرم اوہی پر جاننے اوہ تو سدا ابناسی اوہ س پہد نوہ شبنا رائیں بیان کرنا بہت مشکل ہے اس لیے گروہ امردازتی نے فرمایا ساتھی لیوہ بن دے نمانی دے نمانی لیوہ باجوں کیا کرے وے چہریہ تودباز سمرت کوئے ناہی کرپہ کر بنواریا اسنو ہورتاؤں ناہی شبد لاغ سواریا کہنانک لیوہ باجوں کیا کرے وے چہریہ تو جنا دی لیوہ لگ جاندی ہے پھر آنند آنندی پرابتی ہو جاندی ہے تو پھگت کبیر جی نے اونا جوگ سادنا نو کھنڈن کر کے سچی پریت وال سانو جڑن دی پریر نکیتی ہے پر جدو وقت وقتی کا کاران دے بیچار پڑی دے پھر کئی باری اڑ جائی دے پر جے گرمت دی کسوٹی تے پرکے دیکھئے تے پھگت کبیر جی سانو سچی لیوہ لون دی پریر نکر رہے ہیں وائحور جی کا کھارسا وائحور جی کی فتح